نعرہِ تکبیر عظمتِ صحابہ سارے آخر تک بولیں عظمتِ صحابہ اور ایک نعرہ جو گجرہ والا کی سرزمین پر یوت فورس کی کانفرنس میں نوجوانوں کو حضرتِ شاہ صاحب نے دیا انہوں نے بھی آپ سے تکریر میں یہ نعرہ لگوانا ہے اور میں نوجوانوں کو ابھی بیدار کرنا چاہتا ہوں میں نے کہنے کفر پہ حاویہ آپ نے کیا کہنے نہیں بولے یار کفر پہ حاویہ سارے بولے درو دیوار گھون جائے یوت فورس کے پروانوں کفر پہ حاویہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کفر پہ حاویہ آپ ذرا پہ داری کے ساتھ جو صحابہ کا دیوانہ ہے کھڑا ہو کے کہے گا کفر پہ حاویہ کفر پہ حاویہ نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قالو سمینا فتن یذکروہم یقالو لہو ابراہیم صدق اللہ العظیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائک ہیں جتنے لوگ میں سبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سامین محترم آج کی سالانہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پوری شان و شوقت کے ساتھ انعقاد بزیر ہے علاقہ بر سے شہر بر سے علماء کرام معززین امائے دین شہر مرکزی جمعیت اہل دیس فیصل آباد کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں تمام مہمانان کی موجودگی میں اس کانفرنس کی پوری ٹیم کو اور ان کی قیادت کرنے والے ہمارے برادر اکبر مولانا قاری خالد محمود صاحب میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ کریم یہ کعوشیں پورے علاقے کے لیے اور ہم سبی کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور حمدللہ ہم نے گزشتہ کئی برسوں سے یہ کانفرنس میں شرکت کی ہے اور زیادہ تر نوجوانوں کو یہاں آپ کے اندر موجود پایا ہے تو یہ بڑی ہی سعادت اور کامیابی کی بات ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے سے ہمارے نوجوان بیدار ہو رہے ہیں اور وہ کتاب و سنت سے منسلک ہو رہے ہیں گو کہ میں بہت سارے جلسوں میں کانفرنسوں میں جماعتی طور پہ حاضری دیتا ہوں اور آج کی یہ گفتگو بھی جماعت کی نمائنگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس طرح آپ کے علاقہ میں میرے خیال کے مطابق چھٹی ساتھ میں یہ کانفرنس ہے اسی طرح الحمدللہ شہر فیصل آباد میں سینکڑوں کانفرنسز مرکزی جمیعت اہل ادیس فیصل آباد کی سرپرستی میں الحمدللہ سالانہ جاری و ساری رہتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری مساجد میں مہانہ درسِ قرآن پندرہ روزہ درسِ قرآن اور بہت ساری مساجد میں ہفت روزہ درسِ قرآن ہوتا ہے جس میں نوجوان مبلغین بے لوس اپنی ذمہ داریوں کا مظہرہ فرماتے ہیں اور قرآن نے اس بات کا اعلان کیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ کون خوش نصیب ہو سکتا ہے جو بلاتا ہے تو عرش والے کی کبرعائی کی طرف جو دعوت دیتا ہے تو رسولِ رحمت کی مصطفیٰی کی طرف اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اہلِ حدیث یوت فورس علامہ شہید کی بنائی ہوئی وہ فکری خوابوں کی تصویر ہے جو ملک پاکستان میں نوجوانوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اور دس ہزار سے زائد اس کے کارپنان اور ذمہ داران موجود ہیں اور شہرِ فیصلہ باب میں پانچ سو سے زائد ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے علامہ شہید کے کافلے کے ساتھی بننے کے لیے اور شانہ بشانہ چلنے کے لیے انہوں نے اہد کیا ہے اور ہماری دعوت ہماری پکار نوٹ کے لیے نہیں ہماری فکر ووٹ کے لیے نہیں ہم نوجوانوں کو کھڑا کرتے ہیں تو ختم نبوت کے لیے کھڑا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ عظم ہے کہ جب بھی عقیدہِ ختمِ نبوت کی بات ہو نموسِ صحابہ کی بات ہو قبلہِ اول کے تحفظ کی بات ہو حرمتِ قرآن کی بات ہو شعائرِ اسلام کی بات ہو ہم انشاءاللہ اپنی جوانی لٹانے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ ہم بھی جماعت کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ مضبوط درخت بن چکا ہے ہمارے بھائی جہاں بھی کانفرنس کروائیں نوجوان چلے آتے ہیں اس کو کامیاب بناتے ہیں جڑا والا روڑ سے میں چلا میرے رفاقہ آئے ایک دن میں تین تین کانفرنسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے کون جانتا ہے کہ محسن حمید کون ہے مجھے یہاں کھڑا کرنے والی میری جماعت ہے میرے کائے دین ہے کہ جنہوں نے مجھے پہچان دی جنہوں نے عزت و وقار سے نوازا اور یہی میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آئیے جماعت کے پلیٹ فارم سے وہ بستہ ہو جائیے بلاتی ہے موجے کہ دریا میں اترو بلاتی ہے موجے کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے تو آج کی یہ گفتگو ان نوجوانوں کے نام ہے جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی طبانائیوں کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیے اہلِ عدیث یوت فورس کے ساتھ وبستہ ہو جائیے ہم انشاءاللہ اسلام کی بالا دستی کے لیے آپ سے ڈیمان کریں گے آپ سے تقاضہ کریں گے اور جب نوجوان مل جاتے ہیں مضبوط طاقت بن جاتی ہے اور چمن میں ایسی بہار آتی ہے کہ اس بہار کو زمین و آسمان پہ دیکھنے والے موجود ہوتے ہیں تو میں حضرتِ علامہ شہید راہیمہ اللہ جو یوت فورس کے بانی ہے اور مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ ان کے لگائے ہوئے بودے کی آبیاری کر رہے ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اہلِ حدیثوں اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے اس لیے کہ اس دور میں ختمِ نبوت کے اگر حقیقی رکھوالے ہیں تو وہ تم ہو تم نے ظاہری طور پہ نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے اور باطنی طور پہ بھی نعرہِ تکبیر سبی نعرہِ تکبیر منادرِ اسلام سید محمد سبتہ انشاء صاحب نکمی اب یوت فورس والا نعرہ لگانا ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہِ تکبیر ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہِ تکبیر اب احترام کرتے ہوئے گفتگو کو میں سمیٹھتا ہوں اور ہمارا حق بنتا ہے نوجوان موجود ہیں عابداری کا ثبوتیں حضرتِ شاہ صاحب کی زیارت کریں نعرہِ تکبیر عظمتِ صحابہ سارے آخر تک بولیں عظمتِ صحابہ اور ایک نعرہ جو گجرہ والا کی سرزمین پر یوت فورس کی کانفرنس میں نوجوانوں کو حضرتِ شاہ صاحب نے دیا انہوں نے بھی آپ سے تکریر میں یہ نعرہ لگوانا ہے اور میں نوجوانوں کو ابھی بیدار کرنا چاہتا ہوں میں نے کہنا ہے کفر پہ ہاویہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں بولے یار کفر پہ ہاویہ سارے بولے درو دیوار گون جائے یوت فورس کے پروانوں کفر پہ ہاویہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کفر پہ ہاویہ اب ذرا بیداری کے ساتھ جو صحابہ کا دیوانہ ہے کھڑا ہو کے کہے گا کفر پہ ہاویہ کفر پہ ہاویہ عظمتِ صحابہ رفتِ صحابہ مرکزی جمعیت اہل ایدیس پاکستان میں اہل ایدیس یوت فورس کی جانب سے اور کانفرنس کی انتظامیہ کی جانب سے حضرتِ شاہ صاحب کو ویلکم کہتا ہوں اور انتظامیہ کو یقین دوہانی کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ یوت فورس کے سینکڑوں کار کنان انشاءاللہ سال میں ایک مرتبہ نہیں سردی ہو یا گرمی ہو خضاں ہو یا بہار ہو انشاءاللہ الائے کالیمت اللہ کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ بھی جماعت کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ قائدِ ملتِ سلفیہ امیرِ محترم پروفیسر ساجد میر کی آواز بنو گے انشاءاللہ ختمِ نبوت کے لیے اپنی توانائیوں کو سرف کرو گے انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امیدِ بہار رکھ اپنی ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امیدِ بہار رکھ والسلام علیکم